انڈیا کے تین سب سے مشہور عالم جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے نمبر تین پہ نام ہے سید امین القادری کا ان کا جنم 29 مائی 1983 کو مہاراستر کے مالے گاؤں شہر میں ہوا تھا انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے شہر کے مدرسے سے ہی لی تھی پھر انہوں نے عالم کا کورس مکمل کیا ان کا نام امین علی تھا لیکن قادری سلسلے سے بیعت کے بعد ان کا نام سید امین القادری ہو گیا ان کی تقریر کو ہندوستان کے ساتھ ساتھ کئی دیشوں میں سنا جاتا ہے نمبر دو پہ نام ہے مفتی سلمان اجہری کا ان کا جنم کرناٹک کے حبلی میں ہوا تھا کافی کم عمر میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مفتی سلمان اجہری برے لی آ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے مصر کے یونیورسٹی الجامیت الاجہر سے اپنی پڑھائی مکمل کی اور آج ان کو سنیت کی جان کہا جاتا ہے نمبر ایک برنام آتا ہے حضور سید حاشمی میاں کا ان کا جنم کی چوچا میں آٹھ جولائی انیس سو سیتالیس کو ہوا تھا ان کو آج ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا غازیہ ملت کے نام سے جانتی ہے اور یہ مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں جو ایک آلے رسول تھے اور یہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں